الفجر ایڈوکیشنل فارمڈیشن آؤ اپنے رب کی طرف ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ مدت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں بلکہ ایک نہ ایک دن ہمارا خاتمہ ہوگا ہمارے عیز و اقارب ہمیں قبرستان لے جا کر دفن کر دیں گے اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا بلکہ وہاں پر بھی ایک الگ دور سے گزرنا ہوگا جسے ہم عالم برزق کہتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں اپنے عملوں کا بدلہ ملے گا قبر کے اندر بھی اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں تو جنت کے بستر جنت کی کھڑکیوں کی ہوائیں ہم تک پہنچائی جائیں گی حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جائے گی اگر ہمارے عمل بورے ہیں تو ہماری لیے قبر کے اندر ہی جہنم کے بستر بھی شا دیے جائیں گے اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے جہنم کی تپش اس کی گرمی ہمارے اندر قبر کے اندر بھی آئے گی تو معلوم یہ ہوا کہ معاملہ ختم یہی نہیں ہوتا ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہماری روح ہماری جان سے ہماری جسم سے نکل جائے ہماری جان پرواز کر جائے ہماری روح اللہ رب العالمین کے پاس چلی جائے معاملہ یہی پر ختم نہیں ہوتا ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے ہم اس دنیا میں آئے اس دنیا میں ہم نے زندگی گزاری اب جب ہم مر جائیں گے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا ہمارا میٹر کلوز ہو جائے گا کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں میدانِ محشر نہیں قیامت نہیں ہمارے بہت سارے دنیا میں رہنے والے انسانوں کا کچھ اس طرح کا بھی عقیدہ اور نظریہ ہے مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کتاب اللہ پر ایمان بکھتے ہیں جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہم نے کلمہ پڑا ہے ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ایمان بکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرآن کے الفاظ پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہمارے سامنے پر رکھے ہیں جو پیش کیے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے ان دونوں چیزوں کے مطابق ہر مسلمان کا اس بات پر کلی اتفاق ہے کہ دنیا ہی ختم اس دنیا کو ختم ہو جانے کے بعد یا ہم اس دنیا سے چلے جانے کے بعد معاملات ختم نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ ہونے والے بلکہ ایک مرحلے سے ہم گزر کر دوسرے مرحلے میں چلے جائیں گے جسے ہم برزخ کہتے ہیں عالمِ برزخ کہتے ہیں برزخ کی زندگی کہتے ہیں اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو ایک اور معاملہ ہوگا برزخ کی زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں بلکہ وہ زندگی قیامت کے قائم ہونے تک باقی رہی جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ تعالی ہماری روحوں کو ہماری قبروں سے اٹھا لے گا اور میدان محشر میں اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا اور پھر وہاں پر ہمارا حساب و کتاب اللہ تعالی ہماری روحوں کو